السلام علیکم ناظرین اکرام جیس کے ورل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام پچھلی اپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا تھا کہ الپرسلان نے سلطان سے واسپرکان قلعے کی جانے کی اجازت مانگی تھی تاکہ وہ قاتل یعنیس کو سلطان کے سامنے لا سکے اس پر سلطان نے الپرسلان کو منع کیا تھا مگر الپرسلان کے بار بار اسرار کرنے کے بعد سلطان طغرل نے آخر کارو الپرسلان کو اجازت دے دی تھی اس قس کی آغاز میں آپ دیکھیں گے مر قبلے کا منظر سامنے آتا ہے کاراجہ اپنے خاون سلیمان سے کھہ رہی تھی والدہ نے مجھے مارا مگر آپ نے کچھ نہیں کہا اب آپ کے والد اور بائی مل کر میرے بائی کے خلاف کڑے ہو گئے ہیں تو بھی آپ خاموش ہیں سلیمان الپرسلان نے خود کو ولی اہد بنوانے کے لیے کوئی کام کرنے سے پیچھے نہیں رہا اور آپ کیا کرنے والے ہیں سلیمان آپ کچھ بھی نہیں کریں گے مجھے محل میں لے جانے کی باتیں نہیں کرتے تھے کیا آپ خانم بن کر متحد خدمتگاروں پر حکم چلانے کا نہیں کہتے تھے یہ تو صرف باتے ہوئی سلیمان ایسا ہی چلتا رہا تو تنگ تنہا رہے جائیں گے سلیمان کہتا ہے بس کر دو خاتون کاراجہ کہتی ہے بس نہیں سلیمان اگر ہاتھ پاؤں نہ مارے تو نہ تخت رہے گا اور نہیں کاراجہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے یہ کہہ کر کاراجہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے سلیمان کافی پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ کچھ سوچنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اسپرکان قلعے کا منظر سامنے آتا ہے ایڈوکیا کہہ رہی تھی سلطان تغرل کو اس معاملے میں اپنا ہاتھ نہ ہونے کا بتا چکی ہوں چچا مگر وہ مصر ہے کہ یہ قتل عام ہم نے ہی کیا ہے یعنی اس کہتا ہے میں بتا چکا ہوں کہ تغرل صلح برباد کر کے الزام ہم پر لگانے کی سازش رچا رہا ہے رومن دیوجن کہتا ہے اتنے اسرار کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی قطید دلیل موجود ہے جنرل دکاس کہتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر ہوتی تو ہم کب کے وہ اسپرکان سے ہاتھ دو چکے ہوتے پیاری ایڈوکیا کے کہنے کے مطابق یہ محض ایک الزام ہے گورنر کے کمانوس کہتا ہے وہ لوگ بھی ایسا ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ویسے بھی نہیں کیا تو پھر یہ سب کس نے کیا ہے دیوجن کہتا ہے جو آپ ان سے پہلے حاصل کرنا ضروری ہے گورنر صاحب شہزادہ یانیز تحقیقہ جل مکمل کرے تو ہمارے لئے فائدہ مند رہے گا گورنر کے کمانوس کہتا ہے آپ نے درست کہا دیوجن پھر گورنر اٹھ کر ایک طرف چلے چاہتے ہیں تو دیوجن اور جنرل دکاس بھی ان کی طرف چلتے ہیں ادھر یانیز ایڈوکیا سے کہہ رہا تھا تو میری چچا ذات پیاروں کی میرانی ایڈوکیا یہ سن کر ایڈوکیا یانیز کو ایک زوردار تپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے تم ماہیدے کو خطرے میں کیسے ڈال سکتے ہو یانیز کہتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو ایڈوکیا ایڈوکیا کہتی ہے تو میں لگتا ہے کہ سب کی طرح میرے انکو میں بھی دول جونگ سکتے ہو قتل عام کی جگہ تم اپنا نشان چوڑ آئے تھے احمق اب کے بعد نہ چچا کو اور نہ ہی کسی اور کو پتہ لگنا چاہیے کسی کو حقیقت کی بنت بھی نہیں لگنی چاہیے یانیز ورنہ تمہارے ہاتھوں بہنے والے ترکمانوں کے خون کی قیمت ہم سب چکائیں گے یہ کہہ کر ایڈوکیا بھی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے تو یانیز بہت غصے ہو جاتا ہے اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے اکچا خاتون اپنے گوڑے کے پاس آتی ہے اور ان کے بالوں سے ایک خط نکالتی ہے یہ خط گوونر کے کمانوس کا اکچا کی طرف ہوتا ہے پھر اکچا خاتون وہ خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے حل پرسلان کو مار ڈالو اتنے میں وہاں پر کراجہ بھی آ جاتی ہے اور کراجہ اکچا خاتون کے ہاتھ سے وہ خط لے لیتی ہے پھر کراجہ اکچا سے پوچھتی ہے کیا تم نے یہ خام و خا اپنے تکیہ کے نیچے رکھا اکچا کہتی ہے میں کہہ رہی ہوں میرا خط مجھے دے دو کراجہ کہتی ہے تم سامب ہو میں جانتی تھی کہ تم ایک غدار ہو اور اب سب تمہاری حقیقت سے واقف ہو جائیں گے یہ کہہ کر وہ دونوں قبلے کی طرف چلتے ہیں ادھر اکچا خاتون اپنے خیمے میں خواب سے اٹھتی ہے اور یہ سارا منظر اکچا خاتون کا ایک خواب ہوتا ہے یہ خواب دے کر اکچا خاتون بہت پریشان ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے لاک لاک شکر ہے میرے خدا پھر وہ اپنے گلے سے خفیہ کھلید نکال کر کہتی ہے کون اسی تکیہ کی نیچے رکھ سکتا ہے اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جب وہ مسلمان بازنٹینی کمانڈر اکچا خاتون کے کوئے میں اتھار رہا تھا اور کہہ رہا تھا فکر نہ کرو ماریا میں نے بغیر نام کے قبلے میں خبر بیج دی ہے جو سلجوکوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں وہاں ایک شخص ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا لیکن اسے ہماری اصلیت کا ہرگز پتہ نہیں چلے گا ادھر اکچا اپنے آپ سے کہہ رہی تھی بظاہر جس شخص کے بارے میں الباگوت نے بات کی اسی نے یہ رکھی ورنہ اب تک میرا معاملہ بے نکاب ہو چکا ہوتا اتنے میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور اکنائے والدہ اندر آتی ہے اکچا کچھ پریشان لگ رہی ہوتی ہے تو اکنائے والدہ پوچھتی ہے ٹھیک ہو تم بیٹی گیا اکچا کہتی ہے ذرہ تکاوٹ تھی لیکن اب ٹھیک ہوں اکنائے کہتی ہے میں نے سوچا لگڑی کاٹنے کے لئے وہ کلھاڑی لے لو اکچا کہتی ہے رکھیے والدہ میں جلد الجل لے کر واپس آ جاتی ہوں یہ کہہ کر اکچا کلھاڑا لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اکنائے والدہ اس منظر کو یاد کرتی ہے کہ جب خفیہ خطوت میں لکھا ہوتا ہے قبیلے میں ایک لڑکی آئی گی اس کی حفاظت کرنا اس کے بعد اکنائے والدہ جنگل میں آئی تھی اور اس نے اکچا خاتم کا خفیہ کلیت اٹھایا تھا اور پھر اسے اکچا کیے تکیہ کے نیچے رکھا تھا اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے واسپورکان کیلے میں گورنر کے کمانوس اور دیگر کانا کارے ہوتے ہیں پھر گورنر کے کمانوس اپنے بیٹے یانیز سے پوچھتا ہے قتل عام کے حوالے سے کوئی ثبوت ملا ہے کیا یانیز یانیز کانے میں مصروف ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں بابا کہ کمانوس کہتا ہے اتنا کافی نہیں ہے مزید اس کی کوشش کرو ایڈوکیا کہتی ہے میرے خیال سے آپ اس ماملے کے حوالے سے یانیز کو ذرا وقت دے چاچا جان آخر یہ معمولی مسئلہ تو نہیں ہے دیویجن کہتا ہے محترم گورنر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں محافظ دستون کے کمانڈر کی حیثیت سے والی یانیز کی مدد کرنا چاہتا ہوں یانیز کہتا ہے اگر تم نے اپنی ذمہ داری بخوبی نباتی ہوتی تو الپرسلان شہر کے دروازوں پر مر چکا ہوتا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے گورنر کے کمانوس کہتا ہے الپرسلان کوئی عام آدمی نہیں ہے یانیز ہمیں نئی مشکل میں پنسانے کے بجائے یہ سوچے کہ موجود مسئلہ کیسے نمٹا جائے ایڈوکیا پوچھتی ہے ہمارے موجودہ مسئلے کا بوجھ یانیز اکیلے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں چاچا جان کہ کمانوس کہتا ہے اکیلہ یانیز نہیں بلکہ یہ بوجھ ہم سب پر ہے ایڈوکیا جب عظیم شہنشاہ قتل عام کے حوالے سے ہم سے پوچھیں گے تو کیسے جواب دیں گے سب جنرل دکاز کہتا ہے میرے خیال سے اب شہنشاہ کو یہ معاملہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے محترم کے کمانوس ادھر الپرسلان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا واسپرکان جانے والی غلاموں کی گاڑیا جنگل سے گزریں گی ان میں سے کسی پر قبضہ کر کے غلام بن کر ہم شہر میں داخل ہوں گے ایک ساتھی پوچھتے ہیں کسی کی نظر میں آئے بغیر ہم یانیز کو کیسے پکڑیں گے حضور جواب میں الپرسلان کہتا ہے جب ہم شہر میں داخل ہوں گے تو اگلے دن ہماری خریداری تک وہ ہمیں انتظار کروائیں گے اس دوران ہم پادریوں کے بیس میں کلے میں گس کر یانیز کو پکڑ لیں گے اور جب وہ ہمارے سلطان کے حضور مک کولے گا تو ساری حقیقت واضح ہو جائے گی عطاب حسن کہتا ہے ظاہر ہے جناب الپرسلان نے نیایت بارکی سے سارا منصوبہ بنایا ہے الپرسلان کہتا ہے کوئی بھی ہمیں قبلے سے نکلتا ہوا نہ دیکھئے سلطنت کی سلامتی کے لئے زرد سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے علاموں کی گاڑیا پانے کے لئے ہم صبح سویرے نکلیں گے اس پر سب ساتھی کہتے ہیں جو آپ کا حکم حضور ادھر اکچہ خاتون اپنے خیمے میں سو رہی ہوتی ہیں اور عطاب حسن کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو یاد کر رہی ہوتی ہے جس میں عطاب نے کہا تھا اگر کوئی بات تمہارے دل کو جلا رہی ہے تو بیان کرو بیٹی اکچہ نے کہا تھا بابا عطاب نے پوچھنا تھا کیا تھا بیٹی اکچہ کہتی ہے میں نے کہا میرے بابا جناب اگر میرے بابا ہوتے تو آپ کی طرح میرے غموں میں شریک ہوتے ادھر اکچہ خاتون اپنے آپ سے کہہ رہی تھی یا اللہ میری مدد کرنا راز کو چھپانے میں میری مدد کر اس کے بعد وہ اٹھ کر ایک طرف جاتی ہے اور مرہم والے ڈبے کو اٹھا کر دیکھنے لگتی ہیں اور پھر اس منظر کو یاد کرتی ہے کہ جب وہ مرہم لے کر الف ارسلام کے پاس گئی تھی ادھر اکچہ کہہ رہی تھی یا اللہ میرے دل کو ماحول سے متاثر ہونے سے بچا مجھے استقامت کے راستے سے نہ موڑنا اس کے بعد واسپورکان قلعے کا منظر سامنے آتا ہے رومن دیوجن اپنے کمانڈر سے کہہ رہا تھا اگر ایڈویکیا نے یانیس کی اس قدر حفاظت کی ہے تو ضرور انہیں معلوم ہے کہ قتل عام کس نے کیا کیونکہ سلطان طورل نے نشانی ظاہر کر دی ہے کمانڈر کہتا ہے جنرل دکاس کیسا سوچتے ہیں یہ سمجھنا مشکل ہے وہ ایسے بے وقوب کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں دیوجن کہتا ہے محبت یہ محبت ہے نیستور محبت عدمی سے کچھ بھی کروا دیتی ہے جنرل دکاس کی قسمت اب ایڈویکیا کے ہاتھوں میں ہے کمانڈر نیستور کہتا ہے اگر قتل عام کا الزام یانیس پر چسپا کر دیا جائے تو یہ اچھی تزویز ہوگی جناب دیوجن کہتا ہے وہ بھی یہی طریقہ اپنائے گا آخر یانیس اس کا بیٹا ہے پھر کمانڈر نیستور پوچھتے ہیں آپ کی اگلی مہم کیا ہوگی جناب دیوجن کہتا ہے میں اپنا فرض نباؤں گا معاملہ شہنشاہ تک پہنچاؤں گا کہ قتل عام یانیس نے کیا ہے اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کے اختتام ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ